السلام علیکم ناؤزرین زیڈ آر نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے ہیدرабاد میں پولیس کنٹرول روم کو بم کی جھوٹی اطلاع دینے والے ایک شخص کو عدالت نے 18 دن کی جیل کی سزا سنائیں تلنگانہ کے ہیدرабاد میں پولیس کنٹرول روم کو بم کی جھوٹی اطلاع دینے والے ایک شخص کو عدالت نے 18 دن کی جیل کی سزا سنائیں پرانے شہر حیدرباد کے سنتوش نگر سے تعلق رکھنے والے اس نوجوان نے منگل کو تقریباً دس بجے پولیس کو پون کرتے ہوئے کہا کہ آئے صدن سیدباد علاقے میں بم رکھا گیا اس کے اس اطلاع کے ساتھ ہی پولیس اور بم کو ناکارہ بنانے والے سکارڈ وہاں پہنچ گئے اور تقریباً دو گھنٹے تک کافی تلاشی کے باوجود بھی اس علاقے میں بم نہیں ملا سیدباد پولیس ٹیشن میں اس خصوص میں ایک معاملہ تازیت ہند اور پولیس ایکٹ کی مخالفت دفعات کے تحت درج کیا گیا پولیس کو بعد ازا پتا چلا کہ یہ فون کال سنتوش نگر علاقے سے کیا گیا ہے جس کا پتا چلتے ہوئے پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا اس کو عدالت نے پیش کیا گیا عدالت نے اس ملزم کو اٹھارہ دن کی جیل کی سزا سنائی فون کرنے والے اس شخص کی شناقت سنتوش نگر کے رہنے والے محمد اکبر خان کے طور پر کی گئی ہے جسے گرفتار کر لیا گیا اور اسے اٹھارہ دن کی جیل کے لیے پھیج دیا گیا آئیے دیکھتے ہیں اس کے مزید تفصیلات ہماری یہ خاص ریپورٹ میں ہر اہم اور خاص قبر کے لیے ہمارے نیوز چینل زیدہ نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں فیس بک پر لائک 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 کریں موسیقی موسیقی